بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین سب سے پہلے کہانی کا ایک رخ ملاحظہ کیجئے نواب زیادہ افتخار حسین ممدوڈ دسمبر انیس سو چھے کو لاہور میں پیدا ہوئے آپ کے والد سرشاہ نواز ممدوڈ پجاب مسلم لیگ کے صدر تھے افتخار حسین ممدوڈ نے بھی اپنے والد کے ساتھ مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا انیس سو بیالیس میں جب سرشاہ نواز خان فوت ہوئے تو پنجاب مسلم لیگ کا صدر افتخار حسین ممدوڈ کو منتخب کیا گیا آپ کا اس سال تک آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن رہے انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کے منظور ہونے کے بعد مسلم لیگ نے لاحے عمل تیار کیا اور چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کی تو گیارہ مائی انیس سو بیالیس کو قائد اعظم محمد علی جناہ کو پنجاب پروینشل مسلم لیگ کے صدر نواز افتخار حسین ممدوڈ نے پانچ ہزار پانچ سو پچتر روپے کا ایک چیک بھیجوایا تھا اس رقم میں پانچ ہزار روپے صرف نواز افتخار حسین ممدوڈ کی اپنی جانب سے تھے جانب پاکستان کے بعد پنجاب کے وزارت اعالی کا سوال آیا تو قائد اعظم نے نواز افتخار حسین ممدوڈ کو ترجیح دی اور اس طرح پنجاب کے پہلے وزیر اعالی خان افتخار حسین ممدوڈ مقرر ہوئے نواز صاحب برسغیر کے مالدار نوازوں میں سے تھے ان کی حکومت برطانیہ نے انہیں خطاب سے نوازنے کے ساتھ کافی جاگیریں عطا کر رکھی تھی نواب افتخار حسین نے مسلم لیگ کی تحریک پر اپنا خطاب اور جاگیر حکومت برطانیہ کو واپس کر دی ناظرین انہوں نے پاکستان سے ایک انچ رکبہ بھی حاصل نہیں کیا البتہ جو کچھ تھا پاکستان پر قربان کر دیا پاکستان بننے سے پہلے افتخار ممدوڈ کا گھر ممدوڈ ہاؤس لاہور میں مسلم لیگ کی سرگرمیوں کا گہوارہ بن چکا تھا قائد اعظم بھی یہاں ٹھہرا کرتے تھے اب کہانی کا دوسرا رخ دیکھئے کہ پاکستان بننے کے بعد جب پنجاب میں نواب امدوڈ کے مسلم لیگ میں ہوتے ہوئے ممتاز دولتانہ کی دال نہیں گل رہی تھی تو دولتانہ نے خاجہ عاصف کے باپ خاجہ صفدر سے ملی بھگت کر کے نواب امدوڈ کو مسلم لیگ سے نکلوایا نواب امدوڈ اس وقت کے مسلم لیگیوں سے کچھ ناراض تھے جو پاکستان بننے کے بعد اپنا اللہ سیدہ کرنے میں لگے تھے لیکن ان حالات کے باوجود بھی نواب امدوڈ مسلم لیگ چھوڑنے پر تیار نہ تھے لیکن خاجہ صفدر نے نواب امدوڈ کو کہا کہ آپ اپنی الگ جماعت کا اعلان کریں ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آگے بڑھیں نئی جماعت بنائیں اور ملک کی فدمت کریں نواب امدوڈ نے سمجھا کہ واقعی خاجہ صفدر نیک نیتی سے ملک کی فدمت کرنا چاہتے ہیں مشورہ دے رہے ہیں لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ یہ ممتاز دولتانہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کا مقصد انہیں مسلم لیگ سے نکلوا کر دولتانہ کو مسلم لیگ میں لیڈر بنوانا تھا جب نواب امدوڈ نے خاجہ صفدر کی باتوں میں آ کر مسلم لیگ چھوڑ دی اور ایک نئی جماعت جناہ مسلم لیگ کے نام سے بنا لی تو خاجہ صفدر بجائے اس جماعت میں شامل ہونے کے دولتانہ کے ساتھ مل کر حکومتی مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ خاجہ آسف کے باپ خاجہ صفدر نے کہ اس طرح قیام پاکستان کے عظیم لیڈر اور قائد کے سپاہی کے ساتھ دھوکھا کیا ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی ویڈیو اس قسم کی تاریخی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پہل آئیکن کو پریس کریں اور شکریہ اللہ حافظ